السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آپ کا دوست آپ کا بھائی شیخ فہیم about grey parrot information discussion ہماری چالی ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے کہ جس میں ہم grey سے مطالق جتنی بھی information ہے شیئر کریں گے ہم سارے بھائی مل کر سیکھ رہے ہیں part 1 میں ہم نے سیکھا کہ کس آنکھا bird ہمیں لینا چاہیے اور کس آنکھا bird breed کے قابل ہوتا ہے آج ہم grey parrot کے دوسرا پہلو پہ روشنی ڈالیں گے کہ ہمیں grey parrot کس طرح کا خریدنا چاہیے اس پر کیا کے چیزیں دیکھنی ہیں چلو بھائیو چلتے ہیں دوستو جب آپ نے grey parrot لینا ہے تو اس کی feathers condition کو بہت اچھی طرح دیکھنا ہے grey parrot میں ایک سر feathers کی problem آ جاتی ہے obviously جب grey parrot کے feathers میں problem ہوگی تو birds کی بھی problem چل رہی ہوگی اس لئے آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے اس طرح کی condition والا آپ نے bird دوستو نہیں لینا پھر آپ نے bird کی آنکھ کو بھی دیکھنا بعض وقت اس کی آنکھ میں موتی آتا ہے اس طرح والی آنکھ کا bird آپ نے نہیں لینا دوستو یہ بات بھی مشاہدے میں آئیے کہ اکثر bird آنکھ سے بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن وہ اندھے ہوتے ہیں آپ نے آنکھ کو بھی اچھ طرح سے چیک کرنا ہے دوستو آپ نے grey parrot کی beak کو بھی دیکھنا ہے اس کی چونچ کو بھی دیکھنا ہے بعض وقت ایسے beak خراب ہوتی ہے یہ دیکھیں فنگس لگی ہوتی ہے آپ نے صحیح beak والا صحیح چونچ والا بڑھ لینا ریشہ ہوتا ہے اس طرح کی ناکھ والا آپ نے bird نہیں لینا یہ دیکھیں اس طرح کی ناکھ والا نوز والا آپ نے bird لینا ہے بلکل clear ہونی چاہیے صاف ستری ہونی چاہیے اس سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی پھر دوستو آپ نے اس کی چھاتی کو دیکھنا ہے سیپ نہ لگی ہو اس طرح کی خراب نہ ہو اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح کا bird لینا ہے گول چھاتی ہو صاف سترہ ہو پرچیزنگ پہ ہی میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کا دار و مدار ہے سارا اگر پرچیزنگ اچھی ہوگی تو آپ کامیاب ریڈر ہیں پرچیزنگ اچھی نہیں ہوگی تو آپ پرابلم میں ہیں دوستو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ آپ کا نکبان